انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آج کی موٹیویشنل سٹوری میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حسن بھائی جناب انٹرنیٹ سے گھر بیٹھے مہانہ لاکھوں روپے کیسے کمارہ رہے ہیں ان کے پاس کون سی گدر سنگی ہے کہ جو جناب ایف اے فیل بندہ انٹرنیٹ سے لاکھوں روپے کمارہ رہا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو گھر بن رہا ہے یہ بھی یہی بنا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ جناب دکھا رہے ہیں یہ ایک ہفتے کی ان کی ارننگ ہے اور اس سے مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ لے کر شیئر کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پر کون سا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بلکل فری میں مہانہ لاکھوں روپے کمانے کے تمام درخفیہ طریقے جاننا چاہتے ہیں تو آپ پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم جی حسن بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ یہ پیسے آپ پکڑ لیں کہیں میں نہ لے جاؤں اچھا آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ آپ نے جو امپورٹن انفرمیشن شیئر کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو انٹرنیٹ سے پیسہ کماتے ہوگئے مجھے سار ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا آپ کو پیسہ کماتے ہوگئے کورس آپ نے کتنے دنوں میں سیکھا تھا اور کورس کون سا آپ نے سیکھا تھا یہ آپ سے بعد میں پوچھیں گے سب سے پہلے آپ نے کورس کتنے ماں میں سیکھا یہ سار تقریباً مجھے اڈھائی سے تین مہینے لگے تھے کورس سیکھنے مکمل کورس میں نے سیکھا تھا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگلیش نہیں آتی آپ کو بھی انگلیش آتی ہے یا نہیں آتی مجھے بس ٹوٹی پھوٹی انگلیش آتی ہے جب میرے آگے ویبسٹ آتی تھی کوئی بھی انگلیش کے ورڈز ہوتے تھے تو میں اچھا وہ بھی آپ سے پوچھیں گے انگلیش آپ کو پہلے یہ بتائیں انگلیش کا تو پہلے فائنل کر لیں ہم کہ انگلیش آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی آپ کی تعلیم کتنی ہے ایف اے فیل اچھا ایف اے فیل ہے شرم نہیں آ رہی بتاتے ہوئے ابھی یہ ہاتھ میں میرے پیسہ ہے تو ابھی کس چیز کی شرم پیسہ ہی سب کچھ ہے بہت اچھی بات کی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہنے دے نا کہ جندہ کاردہ نے اندھے کملے بھی سے آنے ٹھیک ہے تو یہ جناب ایف اے فیل ہیں انٹرنیٹ سے لاکھوں روپے کمارہے ہیں یہ کتنے پیسے ہیں یہ ڈیڑھ لاکھ ہیں ڈیڑھ لاکھ کتنے دنوں میں کمائے ہیں یہ ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے میں ایف اے فیل بندہ ڈیڑھ لاکھ کمارہا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کمارہ سکتے بھئی یہ گھر آپ کا ہے ہاں جی میرا ہے خود بنا رہے ہیں ہاں جی خود بنوارہا ہوں ڈبل سٹوری ہے ڈبل سٹوری ماشاءاللہ گھر بنوارہے ہیں اور پہلے کیسا گھر تھا پہلے بس تقریبا پانچ مرلے میں تھا ایک کمرہ تھا تو اتنا مطلب وہ پلسٹر بھی نہیں ہوا تھا بس گزارہ کر رہے تھے اچھا جب آپ سعودیہ میں تھے سعودیہ کتنا عرصہ آپ نے گزارہ ہے سعودیہ میں چھوٹا تھا تقریبا میری اٹھاران سال سے اوپر ایج تھی تو میں سعودی عرب چلا گیا وہاں میں نے پانچ سال گزارے تو میند ادھر کرتا تھا لیکن ادھر میرا کفیل صحیح نہیں تھا میں آ گیا واپس میں نے سوچا پاکستان میں کچھ سیٹ کام کرتا ہوں تو ادھر آیا تو حالادی بہت خرار ادھر آپ کتنا عرصہ رہے ہیں ادھر میں پانچ سال رہا پیسہ کمائیا تھا ٹھیک ٹھیک پیسہ میں نے بہت زیادہ کمائیا تھا یہاں تھا کہ میرے پاس آئی فون تھا جب ادھر کوئی بھی آئی فون آتا تھا میں ادھر لیتا تھا پہلے آئی فون موبیل میرے پاس تھا تو میں نے انٹرنیٹ پر ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ اوپر کر رہا تھا کر رہا تھا دیکھ رہا تھا میں فلمیں دیکھ رہا تھا تو ایک نہ اچانک وہ آن لین ارننگ کے حوالے سے دو مہنے کے اندر کورس کریں تو وہ میں نے ویڈیو اوپن کی تو میں نے دیکھی شروع سے لے کر انڈ تک تو میری نہ سمجھ میں آئی میں نے سوچا کیوں نہ کہ یہ میں آن لین کی طرف آؤں آن لین ارننگ کروں پاکستان میں زیادہ تر آن لین ارننگ کی لوگ بچے کر رہے ہیں تو میں نے وہ سر سے رابطہ کیا میں نے ان کو پیمنٹ کروائی دس ہزار پیمنٹ لیتے ہیں وہ دو ماہ کا کورس ہوتا تو وہ میں نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ اس کو سیکھا اب وہ جو دو مہینے کا کورس تھا وہ کورس کون سا تھا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ کورس کون سا تھا کون سی ایسی اس میں گدھر سنگی تھی جو آپ کو سمجھ آگئی اور کورس کا نام بتائیں وہ سر بلوگنگ کا کورس تھا مطلب ویب سائٹ بنا کے اور بلوگ لکھتے آرٹیکل لکھتے اچھا یہ کام تو سارے کا سارا انگلیش میں ہوتا ہے تو آپ نے کیسے کیا اس دوران آپ گوروں سے بھی بات کرتے ہوں گے تو گوروں سے کیسے آپ بات کرتے ہیں اور ویب ڈیویلمنٹ کا جو کورس ہے یا بلوگنگ کا جو کورس ہے بلوگ کیسے لکھے آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں یہ ساری ہمارے جو دیکھنے والوں کے ساتھ باتیں شیئر کریں کیونکہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ ایک بندے کو انگلیش شاتی نہیں اور وہ بلوگ لکھ رہا ہے وہ گوروں سے بات کر رہا ہے انگلیش میں یہ کیسے آپ ٹرک لگاتے ہیں سار بس جو کہتے ہیں کہ جب بندے کو انسان کو مجبور ہونا تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے میرے اندر وہ اچانک سے جو ہے نا اس کی آن لین ارننگ کی طرف میرا جو نا رجعان ہوا تھا تو میں نے محنت کی بہت زیادہ مجھے ایک میں نے ویڈیو اور دیکھی وہاں کے ایک لڑکا تھا وہ چینل کا نام کا نہیں مجھے پتا وہ سکھا رہا تھا کہ اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ اس ایپ کا استعمال کریں اردو ٹرانسلیٹ آپ کو جو ہے نا اسی ٹائم کر لیں گے آپ جو بھی انگلیش ہوگی تو وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ایپ جو بھی وہ ویب سیٹ کے اندر انگلیش تھی جتنی میں کوپی کر کے ادھر پیسٹ کرتا تھا تو سارا اردو ترجمہ آ جاتا تھا ایسے ایسے میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سیکھتا گیا تو مجھے انشاءاللہ میں اب بھی اس جگہ پر کھڑا ہوں اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ خود کام کر رہے ہیں یا آپ نے کچھ سٹائف وغیرہ رکھا ہوئے ہیں جی سار میں نے چار لڑکے رکھے ہوئے ہیں تو میں ان کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں ساتھ ساتھ اور خود بھی اپنی ارنگ کرتا ہوں جی تو بالکل ناظرین آپ لوگ نے مکمل ڈیٹیل حسن بھائی سے لے لی ہوگی اب اگر آپ لوگ اس کورس کو بالکل فری میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے گوگل کے سرچ بار میں لکھنا ہے کومنٹک ڈاٹ کوم لکھنے کے بعد سرچ کر دینا ہے آپ لوگوں کے سامنے بالکل فری باری ایک ویب سائٹ آجے گی اس ویب سائٹ پر آ کر آپ لوگ نے اس کورس کو سیکھ لینا ہے اور اگر آپ لوگ کچھ نہ کچھ پیسے دے کر اس کورس کو سیکھنا چاہتے ہیں جس ٹیچر سے حسن بھائی نے سیکھا ہے اسی ٹیچر سے آپ لوگ اگر کچھ نہ کچھ پیسے دے کر کچھ فیز پے کر کر جناب سیکھنا چاہتے ہیں فیز بھی زیادہ نہیں ہے آپ لوگ نے پانچ ہزار پہلے دینی ہے فیز پانچ ہزار تب دینی ہے جب آپ لوگ ارننگ شروع کر دیں گے تو آپ لوگ اس ٹیچر کا سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے اس نمبر پر آپ لوگ نے رابطہ کرنا ہے آپ لوگ نے پانچ ہزار ایڈوانس فیز دینی ہے آپ لوگ نے اپنا کورس شروع کر لینا ہے دو مہینے میں آپ لوگ حسن بھائی کی طرح سیکھ کر کمانا شروع کر دیں گے